خیر ڈرامے کا انڈ کس طرح سے ہوگی چنار خان کی موت جہاں وہ کس طرح سے ہوگی زمدہ کا کیا انڈ میں ہوگا یہاں پر انجام اور اس کے ساتھ ساتھ برلاس خان دوراب خان کی کس طرح سے ہوگی موت اور یہاں پر ہم لوگوں کو کیا کیا یہاں پر انٹرسٹنگ اس ڈرامے میں آنے والے اپیسوڈ میں سینیریوز دیکھنے کو بلنے والے ہیں آج کی ویڈیو ہم آپ لوگوں کو بتانے والے پڑک کرنے والے پیش گل کرنے والے ہیں جی لوگوں نے ابھی تک ہر چیل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سے کرتے جانا تو چلیے خیر ڈرامے کے فل سٹوری جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں تو خیر ڈرامے کہنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر اب دوراب خان ناظرین یہاں پر بہت زیادہ غصے میں آ تو چکا ہے یہاں پر وہ چلا جائے گا دیرے میں اور یہاں پر جا ہے وہ اس نے پیغام پنجھا دیا ہے یہاں پر اس چینار کو جس کی وجہ سے چینار اور ناظرین اس کے سارے ساتھی یہاں پر جا ہے وہ اسے ا دے جائیں گے اور ناظرین اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے تشہدد کیا ہوگا اس کے ٹانگ پہ تک پہلے سے گولی ماری ہوئی تھی اور ناظرین یہاں پر اس کے سینے پہ بہت زیادہ تشہدد کیا گیا یہاں پر اس کا مو بھی جو ہے وہ دیکھنے لائک ہی نہیں ہوگا جب آپ لوگ یہ سین دیکھو گے تو بہت زیادہ خوفناک ہوگا آپ لوگ جو دیکھ کے ڈر جاؤ گے اتنا زیادہ یہاں پر وائلنس کیا گیا ہے اور جس کے بعد یہاں پر جا ہے سب لوگوں کو بلایا جائے گ وہ کٹھا ہوگی اور جس کے بعد آپ ارلاس خان اور ناظرین یہاں پر ہمارا چنار خان یہاں پر اس جن دول خان کو جا ہے وہ گولیوں سے چھلی کرنا شروع کر دیں گے اور یہاں پر بہت زیادہ دوراب خان کو جب وہ خوشی ہو رہی ہوگی یہاں پر میں ابھی تک بگدہ نہیں ہوا یہاں پر میں بہت زیادہ ابھی بھی جو ہے وہ میرے میں وہی دم ہے یہاں پر میں جا اپنے دشمن کو ایک ایک کر کے اسی طرح سے ماروں گا جس کے بعد چنار خان کے ہمیں سپیج بھی دیکھنے کو ملے گی یہا جسے خوف و حراس سارے جو ہے وہ پہنچ جائے گا سارے کے سارے علاقے میں جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر یہ بات جہاں سب سے پہلے پہنچے گی یہاں پر اس کے جہاں وہ دوست بادل کے جس کے بعد ناظرین یہاں پر وہ شناور جہاں اسے بتائے گا جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر یہ جہاں وہ سن کے بادل کی جائے وہ پہنچ تلے زمین نکل جائے گی کہ میرے دوست کو اتنی زیادہ بھری طرح سے یہاں پر ان لوگوں نے مار دیا جس کی وجہ سے یہ رونا ش خان بھی نہیں بچا تو یہاں پر میرے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے بہت زیادہ جلدی کرنا ہے مجھے کوئی نہ کوئی پلان بتاؤ جس کے وجہ سے یہاں پر یہ صاف طور پر یہاں پر ادھر سے کہے گی یہاں پر ہمیں اتنا زیادہ پلان نہیں بنا سکتی کیونکہ مجھ پہ بھی بہت زیادہ شک کیا جا رہا ہے لیکن ناظرین اب یہاں پر بریرہ جو ہمیں پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا گیا دیکھ لے گی جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ بریرہ کے کافی زیادہ ہاتھ پاؤں جوڑے گی جس کے بعد یہاں پر کچھ نہ کچھ مسکا لگا گیا کچھ نہ کچھ بات گھما کے یہاں پر اس سیچویشن سے جا ہوا نکل جائے گی جس کے ساتھ آپ لگ پھر آنے والے اپیسوڈ میں یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر یہ چینار خان کو جا وہ امادہ کر لے گی کہے گی کہ یہاں پر میں تمہارے طرف ہوں یہاں پر میں اس بادل کو جانتی بھی نہیں یہاں پر اس جکوں میں بھول ہی چکی ہوں میں آپ کی ہو چکی ہوں جس کی وجہ سے یہاں پر یہ بات پر یقین تو نہیں کرے گا لیکن ناظرین یہاں پر یہ بادل کو جا کر جا وہ پکڑوا دے گی سمپنی طور پر جس کی وجہ سے بادل کو بھی اس نے جہاں پلان بتایا ہوگا وہ پلان کیا ہے اور ناظرین یہاں پر اس نے صرف اور صرف ٹرسٹ بلٹ کرنے کے لیے اور یہاں پر بادل کو اس کے ساتھ جا وہ ملکے یہ سارے کے سارا جا ہے وہ آدمیوں کو صفایہ کرنے کے لیے دوراب خان کے جاہاں وہ سارے کے سارے گھر کو ختم کرنے کے لیے اس نے جا ہے بادل کو پکڑوایا ہو اور ناظرین بادل پکڑا جائے گا جس کے بعد ناظرین سب سے پہلے کہ اسے لے کر جائے جائے گا اپنے گھر میں اور یہاں پر کافی زیادہ اسے پکڑ کے جا جس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین اسے جا ہے وہ اپنی جیل میں جا کر بند کر دیں گے وہاں جا کر وہ پھینک دیں گے کہیں کہ یہاں پر تجھے یہاں پر بیمار نہ اتنی زیادہ سانی سے نہیں ہے تو نے ہمارے بھائی کو مارا اور اس کے ساتھ ایک نہیں دو بھائیوں کو اور یہاں پر میرے بیٹے کو بھی تم لوگوں نے مارنے کوشش کی بہت ساری جتنے بھی قتل ہوئے ہیں یہاں پر سارے اسی کے سر ڈالے جائیں گے اور جس کے بعد یہاں پر کہیں گے کہ تجھے ہم ابھی نہیں اتنی زیادہ سانی سے چھوڑیں گے سب لوگوں کے سامنے تجھے ماریں گے جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر یہ گیٹ جو ہے وہاں پر بند کر کے چلے جائیں گے اور زمدہ تو اسے گھر میں جاں وہ دندناتی ازاد پھر رہی ہے اور یہاں پر اب اس پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا اور یہاں پر اب چنار خانے سے اور زیادہ لڑ کرے گا اور زیادہ پیار کرے گا کہ یہاں پر میں نے اپنی بی بی پیسی خامہ خواہ جو ہے وہ یہاں پر شک کیا یہاں پر زمدہ سے ماں بھی مانگے گا اور اس کے بعد یہاں پر زمدہ یہاں پر اسے کا ساتھ اگرداری بھی کرنے والی ہے یہاں پر یہ جائے گی اور جا کر ناظرین یہاں پر اس کی جو ہے وہ ہت کر رہی ہے وغیرہ جو ہے وہ کھول دے گی کسی نہ کسی سے چابی بغیرہ جس کے پاس آج بنا لے گی اس کے بعد ناظرین برلاس یہاں پر جہاں وہ شہدہ ٹہر رہا ہوگا وہاں پر گارڈن میں جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ آئے گا اور آگر یہاں پر سب سے پہلے جہاں وہ اس کی گن گرا لے گا جس کے بعد اسے یہاں سے پکڑ لے گا اور یہاں پر وہ کافی زیادہ برلاس چکے مارنا شروع کر دے گا اور ادھر ناظرین ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یہ خواب آئے گا بہت زیادہ جہاں وہ دل تڑھ رہا ہوگا بہت زیادہ بیچین ہو رہا ہوگا تینار خان کا اور وہ اٹھے گا اور کہے گا برلاس جس کے بعد اسے لگے گا برلاس کو کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی سے اٹھے بھاگے گا لیکن ناظرین تب تک یہاں پر برلاس خان کو یہاں پر یہ کام تمام کر چکا ہوگا بادر یہاں پر اسے جہاں ممار کٹ کے وہاں سے جہاں وہیں شک نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ یہاں پر بادر خان جو ہے وہ تو وہاں پر بیٹھی جائے گا لیکن ناظرین اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھو گے کہ دوراب خان ناظرین یہاں پر وہ جب دیکھے گا اپنے پوتے کی لاش تو ناظرین یہاں پر وہ پھر سے ایک بار جا ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کا یہ کافی زیادہ لادلاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے آگی یہ بیٹ پہ تھا اور ناظرین زیادہ بیٹ پہ یہاں پر یہ لیٹ جائے گا جس کے بعد یہاں پر یہ کافی زیادہ جس طرح سے لیس اپیسوڈ میں یہ چھکیں مار رہا تھا کبھی اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا اسی طرح سے ضمندہ آئے گی اور ناظرین اس سے پانیکچ ویڈیو کو چھینکے پھینک دے گی اور جس کے بعد یہاں پر اس کے موں پر ٹک لیا دے گیا کچھ بھی کر کر یہاں اسے مار دے گی یہاں پر اسے جاں اپنا بدلہ پورا ہو جائے گا اور فلیش پیگز وہی چلیں گا کہ یہاں پر کس طرح سے یہ میرے باپ کو گولی مار رہے تھے اور یہاں پر یہ ڈانس کر رہا تھا یہاں پر یہ سب کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر برلاس اور ناظرین یہاں پر یہ دوراب خان جو ہے وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے جس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھیں کہ چنار خان اور ناظرین یہاں پر یہ جو ہے وہ میرا بابا میرے جو ہے وہ بیٹے کی وجہ سے یہاں پر مر چکا ہے یہاں پر زمدہ پر بالکل بھی شک نہیں جائے گا جس کے بعد ناظرین یہاں پر اسے جاہاں اٹھا کے جو ہے ان دونوں کی جاہاں وہ جنازہ اٹھایا جائے گا چنار خان بہت ہی زیادہ رو رہا ہوگا کہ یہاں پر میرا باپ بھی نہیں رہا میرا بیٹا بھی نہیں رہا یہاں پر ناظرین پانا بہت زیادہ دکھی ہوگی یہاں پر گلوارین اور یہاں پر سب لوگ جاہاں کافی زیادہ دکھی ہوں گے لیکن یہاں پر زمدہ سب سے زیادہ خوش ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگ یہی دیکھنے والے ہوگی یہاں پر چنار خان پھر سے نکل پڑے گا یہاں پر آخر وہ ہے کون جو کہ یہاں پر مار رہا ہے میرے بیٹے کو جس کے بعد میرے بیٹے کو سب لوگوں کو مار رہا ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر پھر سے ایک بار اسے چھوڑ دیا جائے گا بادل خان کو تاکہ یہاں پر یہ جو چنار خان کا بھی خاتمہ کر دی لیکن ناظرین جب یہ جائے گا اور جا چنار خان کے ساتھ لڑے گا جس کی وجہ سے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ چنار خان یہاں پر اسے قتل کر دے جس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ زمدہ جو ہے وہ پسٹول پکڑ کے اس کے پیچھے لگ جو اور یہاں پر وہ اس جی نات خان کو مارے اور یہاں پر بہت زیادہ دکھ دے دے کے مارے اور ناظرین یہاں پر اسے جاہاں وہ پچھلی ساری باتیں یاد کروائے اور ناظرین جس کی وجہ سے چنار خان بھی یہاں پر خافی زیادہ جائے ایموشنل ہو جائے گا کہ جس سے میں نے پیار کیا اس نے یہاں پر ہمارے سارے خاندان کو فتم کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا یہاں پر یہ ایک بچے والا سین کے ناظرین یہاں پر یہ زندہ جائے وہ بھاگتی پھر رہی ہوگی یہاں پر وہ بچے کو لے کے وہاں سے گزر رہی ہوگی گلورین لے کر جانے والی ہوگی تو ناظرین یہ جائے گی اور جاکہ ناظرین وہاں پر کار روکے یہاں پر اس بچہ جو کہ چینار خان کا شاید آخری چھوٹا سا سمول سا بچہ رہا جائے گا اس کے اوپر بھی گند تان لے گی لیکن ناظرین شاید یہاں پر یہ اسے بخش دے گی یہاں پر یہ چھوٹا سا بچہ کیونکہ یہاں پر بچے کو نہیں مارنا چاہیے یہ چیز مشکل ہی یہ پرموٹ کریں گے تو شاید اس بچے کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن یہ بھی ٹینچن ہوگی کہ کل کو یہ واپس آکے ہم لوگوں کو مار سکتا ہے لیکن ناظرین زیادہ چانسز یہ چھوڑ دے گی اور یہاں پر بعد میں یہ جو ہے وہ خود باکو ان سب سے جو ہے وہ تھک کہ یہاں پر یہ رونا شروع ہو جائے گی پاگل ہو جائے گی اور اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر شجعہ وہ مل جائے اور یہاں پر یہاں پاگلوں کی طرح جوہاں گھونتی پھریں اس طرح سے ہم لوگوں کو جائے آپ لوگوں کو ضرور سے اپنا جاوہ کی امترہ کے ظہار کمنٹ سیکشن میں کر دیجئے گا تو یہاں تھی ہماری ٹوٹلی تھوڑی سی پر ایڈکشن اگر بڑی شروع لیکن تو سب شیئر لیکن کو سبسکرائب کرتے جانا کو بے فرنز اللہ حافظ